مارکٹ اینلیسٹ روائل نیوز مارکٹ اینلیسٹ روائل نیوز مارکٹ اینلیسٹ روائل نیوز مارکٹ اینلیسٹ روائل نیوز مارکٹ آپ واپر ٹھوائل نیوز کلکت آپ چکی سی چڑز اینلیسٹ روائل نگین اینلیسٹ روائل نگین مام میں چین سارتک آئی نیوز مارکو کرسی سورط آر ایس آئی اوور بار سے واپس آ رہی ہیں لیکن ابھی ان کا ڈکلائن نظر آ رہا ہے یہاں پہ اور اسی لیٹرز جو ہیں وہ ابھی موجود ہیں اوور بار ریچن میں اور اس کے جو کٹس ہیں وہ یہاں پہ تھوڑا سیل سگنل دے رہی ہیں جو بھی میں آپ کو کہہ ہوں کہ تھوڑی کریکشن مارکٹ میں لگتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آ جائے لیکن اوور اول اگر یہاں سپورٹ میں جاتی ہے اچھی کنسولیڈیشن ہو جاتی ہے یہاں سے ہم مارکٹ کی ایک اور ریلی دیکھ سکتے ہیں اچھا سبا خان یہ بھی بتائیے گا کہ مارکٹ کے لیے اہم سپورٹس اور جو ہیں ریزیسنس لیولز وہ کیا دیکھتی آپ دیکھیں ریزیسنس تو ہم وہی دیکھیں گے جو بھی ریسنٹ آئے ہمارے پاس لگا ہے بارہ ہزار ایک سو کا اور اپر بلنگر بین بھی بارہ ہزار ایک سو گیارہ پر موجود ہے یہی رینج رہے گی شورٹ ترم میں ریزیسنس کی اس کے بعد اگر میجر ریزیسنس دیکھیں گے تو وہ بارہ ہزار تین سو کے پوائنٹس پہ آئے گا سپورٹ کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو امپورٹن سپورٹ گیارہ ہزار آٹھ سو پوائنٹس پہ ہے اور اسے تھوڑا سا نیچے آجے ہیں گیارہ ہزار سات سو پچاس سے قریب جہاں پہ 200 days moving average ہے ہمارے پاس وہ بہت امپورٹن سپورٹ رہے گی سپورٹ اور ریزیسنس قریب قریب ہیں مارکٹ میں تھوڑی consolidation لگ رہی ہے یہاں سے مجھے بہتری لگتی ہے سبا خان یہ بھی بتائیے گا کہ مارکٹ میں result season ہے وہ کسا تک اس وقت سپورٹ دے رہا ہے دیکھیں result season تو مارکٹ کو سپورٹ کرے گا کیونکہ ابھی یہ start ہوا ہے کل آپ نے دیکھا ssbl کے result آئے ہیں personal ppl کے result آئے ہیں ابھی major sectors ہیں ہیں ہمارے oil sector, fertilizer sector, banking sector اس میں ابھی result آنے ہیں اور یہ مارکٹ کو سپورٹ کرتا رہے گا اگر ہم ریجنل مارکٹ کا انیلیسس کریں تو اس میں پاکستان سب سے کم تیری multiple پہ ہے جو انویسٹرز کے لیے بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے اور دوسرا انہی ریجنل مارکٹ میں dividend yield پاکستان کی سب سے اچھی ہے 9% جو کسی اور ملک کی فیلال نہیں ہے ریجنل اس میں آپ انڈیا چائنا یہ سارے آپ کنٹریز لے سکتے ہیں تو اٹریکٹیو تو لگ رہی ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ لو ملٹیپلز ہیں سٹاک پرائیسز کافی اٹریکٹیو ہیں اور ساتھ ریجنل سیزن بھی اچھا ہے اگر پی آؤٹ اسی طرح آئیں جس طرح کل ایسٹرز بیل کی آئیں ہیں تو مارکٹ یہاں سے بہتر رہے گی اور سپورٹ کر جائے گا یہ سیزن بہت شکریہ سبا خان مارکٹ اینلیسٹ روائل نیوز ہمارے سا ٹیلی فون لائن پر موجود تھی بڑی تفصیص سے ہمیں بتا رہی تھی اور ان کا بتانا تھا مارکٹ کے لئے اہم سپورٹ لیولز ہیں اور جو ریجنس لیولز ہیں وہ بھی انہوں نے بتایا اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ مارکٹ میں جو ٹیکنیکل کریکشن دیکھی جا رہی ہے یہ اچھا ایک ایمپیکٹ بھی بنائے گی اور یہاں سے ایک ریلی بھی چلنے کے لے گی اور مارکٹ میں ریزلٹ سیزن جو ہے وہ بھی بہت حد تک جو ہے وہ سپورٹ ہمیں دے گا ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان پی ٹی اے لیمیٹڈ نے مالی سال دوہزار گیارہ کے سلانہ نتائز کا اعلان بھی کر دیا ہے اور کمپنی میں سال دوہزار گیارہ کے دوران ستاون اشاریہ چھے عرب روپے کی سیلز جو ہے اس کا ریکارڈ کی گئی ہے پی ٹی اے کی قیمتوں میں بڑھتے ہوئے رجحان کی بنا پر سیلز میں گزشتہ سال کی نسبت چھتیس فیصد اضافہ ہوا ہے لیکن کمپنی کے اپریٹنگ اخراجات میں اضافہ اور فینانس انکم میں کمی کے باعث نیٹ پروفٹ میں آٹھ فیصد کمی دیکھی گئی ہے اور کمپنی کا نیٹ پروفٹ جو ہے چار اشاریہ ایک آٹھ عرب روپے اور آمدن فی شیئر دو روپے چھتر پیسے ریکارڈ کی گئی ہے اور کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈرز کو فی شیئر پچاس پیسے کیش ڈیویڈنڈ دینے کا اعلان بھی کیا ہے ناظرین پاکستان پی ٹی ای لیمیٹیڈ کی آپ کی مالی سال دوہزار گیارہ کے سلانہ نے آج کے بارے میں آپ سے بات کی آپ کو بتا دے چلتے ہیں کہ اس وقت انٹرنیشنل کمارٹی اور کرنسی ریٹس کیا ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی